اس میں انسانیت پنپنی چیئے اس کے لیے ہم کو سنگرس کرنا ہے یہ تو صدانت ہوئے کہ جس پر ہم سماج بنانا چاہتے ہیں یہ تو صدانت ہے کہ جس کے بنیاد پر یہاں کی سماج بے وستہ چلتی رہے لیکن آج جس یوگ میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس یوگ کی حقیقت بھی ہم لوگ کو جاننی ہو اور وہ حقیقت ہے کہ انیس سو تیئیس میں بابا صاحب نے ایک ایک اکنامک تھسس لکھی تھی بابا صاحب نے ایک اکنامک تھسس لکھی تھی کہ جس کا نام تھا پرابلم آف روپی روپے کی سمسیا اور اس کتاب کے مادیم سے بابا صاحب نے یہ بتانی کی کوشش کی کہ اس وقت کا جو راج تھا انگروزوں کا جو راج تھا انگلنڈ کا جو راج تھا وہ روپے کے ساتھ میں کیسے کھیلتے تھے اور اس کھیل کے مادیم سے وہ بھارت کو لوٹتے تھے بابا صاحب پڑے لکھے تھے اس لیے انہوں نے پرابلم آف روپی رکھا ہم لوگ جیسے پڑے لکھے جو وہ اس کو یہ کہیں گے تھیری آف لوٹ مطلب ایک دوسرے کا پیسہ کیسا لوٹتا اس کا انہوں نے ویورن کیا ہے کہ انگریز جو ہے وہ بھارت کو کس طرح سے لوٹ رہا میں مان کے چلتا ہوں جس کا آپ اگھاٹن ہوا دلیت بھلو کا جو اگھاٹن ہوا یہ تھوڑے بہت پیمانے پہ اس تھیری آف لوٹ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں جو پروڈکشن کرنے والا ہے اور بیشنے والا جو ہے وہ یہاں کا دبا کچھلا ہوا سماج نہیں ہے دلیت نہیں ہے آدھیواشی نہیں ہے وہ تو صرف کھریدنے والا سماج ہے آج اس میں بھی ایک بیاپار کی بھاہونا کمیشلائزیشن آئے اس کی کوشش کی جا رہی ہے میں اس کی سرانہ کرتا ہوں اور مکہ منتری چندرشکر راو جی کا دھنیواد دیتا ہوں کنے نے اس دیش کو آرٹھک دربلتا سے آرٹھک دربلتا سے کیسے لڑنا چیئے آرٹھک دربلتا سے کیسے لڑنا چیئے اور ساتھ ساتھ یہ جو پاورٹی الیویشن کا جو سرکار کا کارکرم ہے اس کو ایک نئی دشاہ دینے کی کوشش کیے اس لیے بابا صاحب کے جہنتی پر بابا صاحب کے آرٹھک ویچاروں کو آگے لے جانے کے لیے میں ان کو دوبارہ دھنیواد دیتا ہوں اور اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں دوستو دیش کو آزاد ہوئے ستر سالو لیکن پوری طرح سے بابا صاحب آج بھی لوگوں کے سامنے آئے نہیں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بابا صاحب کا جو کاریرہ رہا ہے سماج کاریرہ رہا ہے یہ دلتوں کے لیے آدھیوازیوں کے لیے آرکشن کے لیے ہی رہا ہے ایسی پرشویتی ہے یہ بات جائے ضرور ہے کہ ان کا فوکس جو تھا بابا صاحب کا پورا فوکس جو تھا وہ پورا فوکس ایلیویشن جو ہے دلیتوں کا ایلیویشن کرنا آدھیوازیوں کا ایلیویشن کرنا اور یہاں ہم لوگوں کو ایک ہی مائنورٹی دکھائی دیتی ہے وہ ریلیجیس مائنورٹی دکھائی دیتی ہے اس دیش پہ صرف ریلیجیس مائنورٹی نہیں ہے اس دیش پہ کمیونیٹی مائنورٹی بھی ہے لوہار ہے کمبار ہے سونار ہے ایسے کئی سماج میں گن سکتا ہوں کہ جن کے گاؤں میں سب دو یا چار یا پانچ یا دس گھر ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں اور باہر صاحب نے کہا کہ جیسے ایک ریلیجیس مائنورٹی ہے اسی طرح سے یہاں ایک کمیونیٹی مائنورٹی بھی ہے اور اس کمیونیٹی کی حفاظت کرنا ہے اس کمیونیٹی مائنورٹی کی حفاظت کرنا ہے تو انہوں نے انیس سو چھپن میں جب سٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیٹی بنی تھی تو اس کو ایک نیوتا دیاوطار کہا تھا کہ سٹیٹ شوڈ بی ری آرگنائز نوٹ آن دی بیسیز سٹیٹ شوڈ نوٹ بی ری آرگنائز راج جو ہے وہ بھاشا پر آدھاریت نہیں ہونا چاہیے اگر سٹیٹ ری آرگنائز آپ کو کرنا ہے تو پہلا اس کا وائی بیلیٹی آپ کو دیکھنا ہے ایک نوٹ وائی بیلیٹی آپ کو اس کی دیکھنی ہے اس کی جیوگریفیکل بانڈریس اس کو آپ کو دیکھنی ہے اور اس کے مادیم سے ایڈمنیسٹریٹیو یونٹ بنتا ہے کہ نئی بنتا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے پچھپن چھپن کی بات تھی میں یہاں ایک ویکتی کا نام لوں گا پٹی سی راملوک جی کا کہ جنہوں نے آندھرا پردیش بنانے کے لیے اپنا بلیدان دیا جب تک یہاں بلیدان نہیں دیا جاتا تھا تب تک کوئی راج جی یا کوئی سوال حل نہیں ہوتی تھی ایسی ایک پرشیتی ہے بابا صاحب نے پٹی سی راملوک کو شندہ جلی آرپن کرتے ہوئے کہا کہ آندھرا پردیش بنانے سے کانگریس پارٹی نے پنیدام کر دیا ہے پنیدان جو ہوتا ہے وہ پنیدان کر دیا ہے آئی سی ایک پرشیتی ہے مرنب یہاں ایک راج بنانے کے لیے کسی کو بلیدان دینا پڑتا ہے اور بلیدان کے بعد یہاں پر راج بنتے ہیں ایسی ایک پرشیتی ہے وہی بات بات میں چالیس سال بات آئی تیلنگانہ کا سوال ہے آج تیلنگانہ راج بن چکا ہے اور ایک نئی دشاہ ایک چھوٹے راج یہاں پر دکھائی دے رہے ایسی ایک پرشیتی ہے آپ کو ویلفیر سٹیٹ کی اگر سنکلپنا ویلفیر سٹیٹ کی اگر سنکلپنا آپ کو منظور کرنی ہے تو راجہ چھوٹے ہونے یہ جو بابا صاحب کی دیمان تھی وہ آج میرے خواہ سے کہیں راجوں میں مانگی جا رہی ہے اور اس اوسر پر میں یہ کہوں گا کہ بیوستہ ہی بابا صاحب کو یہاں پر زندہ رکھتی ہے اسی ایک پرشیتی ہے بیوستہ ہی یہاں پر زندہ رکھتی ہے اسی ایک پرشیتی ہے ایک اور ایشو کو لے کے یہاں پر میں آپ سے بات کنوں گا اور وہ یہ ہے میں مکہ منطری پر اس کے ذمہ داری ڈال رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایکنومیکل ایمپاورمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دس لاکھ کی آپ جو ہے ان کو گرینڈ دے رہے ہو بہت سرانی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس کا سواگت ہے اور لوگ اس لئے آپ کو دعا بھی دیتے ہیں لیکن ایک سال کے بعد یہ دس لاکھ روپے کی قیمت آج جو ہے وہ ویسی برقرار رہنی چاہیے یہ جو دس لاکھ روپے کی قیمت جو ہے وہ ویسی کی ویسی برقرار رہنی چاہیے یہ سب سے بڑا باوہ صاحب کا ایشو تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہم لوگ روپے کی قیمت ویلیو آف روپی اس کو ہم لوگ جب تک سٹیبلائز نہیں کر پائیں گے اس کو جب تک ہم لوگ سٹیبلائز نہیں کر پائیں گے تب تک ہم لوگ کتنا بھی پاورٹی الیویشن کا کارکنم اگر کرتے رہے تو ویلیو کی قیمت جیسے نیچے بد جائے گی ویسی اس کی گریبی بھی نیچے چلتی جائے گی اور اس لیے آج کے مطابق باوہ صاحب کے جہنتی پر ہم لوگ نے اس بات کو گوھر کرنا چاہیے کہ جب تک پرائز سٹیبلیٹی ہوتا نہیں ہے آج میں دکان میں جاؤں تو گلوکوز کا بسکٹ مجھے پانچ روپے میں ملتا ہے ایک سال کے بعد جاؤں تو وہ ہی مجھے سات روپے میں ملتا ہے دو روپے بڑھ گیا ہے یہ جو دو روپے بڑھتا ہے وہ گریبوں کو کافی بڑی چونٹ پہنچاتا ہے اسی ایک پرسیتی ہے اور اس لیے روپے کی جو ویلیو ہے اس کو سٹیبلیٹی کرنا ضروری ہے ایسا بے مان کے چلتا ہوں اور مکہ منتری ہونے کے ناتے ایک مکہ منتری اگر اس کے شروعات کرے تو ہو سکے کہ دیش کے مکہ منتری بھی آپ کے پیچھے چلنے کی کوشش وہاں پر کریں گے اور یہ ذمہ داری آپ اس جہنتی کے احسر پر لیں گے ایسی میں اپیکشاہ آپ سے کرتا ہوں دو آخری بات ہے مجھے پتا نہیں اس حید آباد کا اور بابا صاحب کا کیا سمبن تھا وہ مجھے جانتکار ہی نہیں ہے لیکن کونسٹیونڈ اسیملی کے ڈیبیٹس میں جب پڑھ رہا تھا